بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں سابعیٰ اکرام السلام علیکم ناظرین اکرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو بڑے صحابہ تھے اس وقت کے اکبر صحابہ ان کے درمیان کچھ اختلافات تھے کچھ مسائل پر یہ اختلافات کیا تھے کس وجہ سے تھے اور جو دوسرے اکبر صحابہ تھے وہ ان کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے تو یہ سارا کچھ دیکھیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں تو سابعیٰ اکرام اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کریں میں اپنے سابعیٰ اکرام سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود گھنٹی کی نشان کو دبا دیں تاکہ آپ لوگ کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیوکیشن مل سکے آپ ہماری ویڈیو کو بروقت دیکھ سکیں سابعیٰ اکرام ہمارے چینل پر جاری اسلامی تاریخ کا جو سسلہ چل رہا ہے اس میں آج آپ لوگ تیسرے خلیفہ عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تیروں پارٹ دیکھ رہے ہیں سابعیٰ اکرام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اکبر مجتحدین میں داخل نہیں تاہم وہ شریع اور مذہبی مسائل میں مجتحد کی حصیت رکھتے تھے اور دوسرے مجتحد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کے اجتہادات اور فیصلے بھی کتاب اثار میں مذکور ہیں لوگ لوگ ان کے قول و عمل سے استفادہ کرتے تھے خصوصاً حج کی ارکان اور مسائل کے علم میں ان کا پایا بہت بلند تھا اس علم میں ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ تھا شیخین کے دور و خلافت میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتوے پوچھے جاتے تھے اور پچیدہ مسائل میں ان کی رائے دریافت کی جاتی تھی اس طرح سامین کرام ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہا مکہ میں گئے اور انہوں نے اپنی چادر ایک شخص پر جو خانہ کعبہ میں کھڑا ہوا تھا اس پر وہ اپنی چادر انہوں نے ڈال دی اتفاق سے اس پر ایک کبوتر آ کر بیٹھ گیا تو انہوں نے اس خیال سے کہ چادر کو کہیں کوئی کبوتر اپنی بیٹ وغیرہ یعنی گند وغیرہ نہ لگا دے تو انہوں نے اس کبوتر کو وہاں سے اڑا دیا چادر سے تو سامین کرام کبوتر اڑ کر دوسری جگہ جا کر بیٹھ گیا وہاں جب وہ کبوتر جا کر بیٹھا تو اس کو ایک سانپ نے کٹ لیا اور وہ اسی جگہ پر مر گیا وہ کبوتر تو اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا انہوں نے فتوہ دیا کہ ان کو کفارہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس کبوتر کو ایک محفوظ مقام سے غیر محفوظ مقام پر پہنچانے کا باعث بنے تھے اسی طرح سامین کرام بیٹ خلافت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حرمزان کے قتل کا مقدمہ پیش ہوا حضرت عبیداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نو مدہ علیہ تھے اس مقدمے میں جو فیصلہ ہوا وہ بھی در حقیقت ایک اجتحاد پر مبنی ہے یعنی کہ جو مقبول تھا جو قتل ہوا ہے اس کا کوئی وارث نہ تھا تو جو حاکم ہوتا ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو تو اس وقت کا جو حاکم ہوتا ہے وہی اس کا ولی ہوتا ہے چونکہ حرمزان کا کوئی وارث نہ تھا اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے باحثیت ولی اس کے ایک ساس کی بجائے اس کی دیت لینا قبول کیا اور وہ رقم بھی اپنے ذاتی مال سے دے کر بیت المال میں داخل کر دی اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعض اجتحاد سے بعض معاملات میں سہولت پیدا کر دی مثلا دیت میں اونٹ دینے کا رواج تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اونٹ کی بجائے اونٹ کی قیمت دینا بھی جائز قرار دی ان کے بعض اجتحادی مسائل سے دوسرے مجتہ دین اس صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اختلاف بھی تھا لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اپنی رائے کو صحیح سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے اپنے اجتحاد سے رجوع نہیں کیا مثلا آپ لوگوں کو حج اتمتیہ یعنی حج اور عمرہ کے لیے علاوہ حج اور عمرہ کے لیے علا حد علا حد نیت کرنے سے یعنی کے لیے الگ الگ نیت کرنے سے اس پر بھی روکتے تھے کیونکہ ان کے جواز تھا ان کے پاس یہ جواز تھا کہ اب لط باقی نہیں رہی یعنی کہ کفار کا خوف باقی نہیں رہا ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کا خیال تھا کہ اگر کوئی شخص حج کے موقع پر عقامت کی نیت کر لے تو اس کو منہ میں بھی پوری چار قات نماز ادا کرنی چاہیے جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں منہ میں قصر کرنا ضروری سمجھتے تھے یعنی کہ وہ قصر کر کے نماز کو پڑھتے تھے چار کی وجہے دو ارکاد پڑھتے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں حالت احرام میں نجائز کرا دیتے تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس کی معاملت سنی تھی لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں اور دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی انہوں ان کے اس جواز کو فتوہ دیتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں اس ذن مطلقہ کو جس کو طلاق بائن دی گئی ہو حالت عدت میں وارث قرار دیتے تھے کیونکہ ان کے خیال میں جب تکر عدت پوری نہ ہو جائے اس وقت تکر ایک رشتہ قائم رہتا ہے تو جبکہ ان کے مقابلے میں ان کے دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں اس سے بلکل اختلاف رکھتے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کا خیال تھا کہ اگر کوئی شخص حالت عدت میں کسی عورت سے نکاح کر لے تو مستجب سزا ہے کہ قرآن نے اس کی مامنت کی ہے چنانچہ ایک شخص نے ان کے دورہ حکومت میں اس کام کا مرتب ہوا تو انہوں نے اس کو جلا وطن کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اس کو کسی حد شرع کا مستجب نہیں سمجھتے تھے گر اسی طرح بعض اور مسائل میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں اور دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی انہوں کے درمیان میں اختلافات تھا لیکن اس سے یہ نئی سمجھنے چاہیے کہ یہ اختلاف کسی نفسیات پر مبنی تھا ان بزرگوں کی رواداری اور صفائی قلب کا یہ حال تھا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے مینہ میں دو ارکات نماز کی بجائے پوری چار ارکات نماز ادا کی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی انہیں فرمایا اگرچہ میرے خیال میں قصر کرنا ضروری ہے لیکن میں عملن امیر المومنین کی مخالفت نہیں کروں گا چنانچہ انہوں نے خود بھی دو کی بجائے پوری چار رکاتے پڑی اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کو جب یہ ملوم ہوا کہ بعض مسائل میں دوسرے صحابہ کو دوسرے صحابہ کو اختلاف ہے تو فرمایا کہ ہر شخص کو اختیار ہے جو حق نظر آئے اس پر عمل کریں میں کسی کو اپنی رائے ماننے پر مجبور نہیں کرتا بعض نام واقفوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے کسی مسائل پر اعتراض کیا تو فرمایا ہم لوگ خدا کی قسم سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے ہم بیمار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایجادت فرماتے ہمارے جنازوں کے پیشے چلتے ہم کو ساتھ لے کر جہاد کرتے تھے کم بیش جو کچھ ہوتا اس سے ہماری غم خوری فرماتے اب ایسے لوگ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتانا چاہتے ہیں جنہوں نے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی صورت بھی نہ دیکھی ہو تو ناظرین اکلام یہ تھے کچھ اس طرح کے اختلافات جو بعض صحابہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے گا اور ہو سکے تو اس ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت چاہتا ہوں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان